ساتھی و عطاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع اوڈنی نیو کلاس ٹویلت این آئیو ایس سبق نمبر تیرہ ساہید لدیانوی سب سے پہلے ساہید لدیانوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ساہید لدیانوی کون تھے ان کا تارو پھر اس کے بارے میں ان کی جو نظمیں اس کو پڑھیں گے اصلی نام عبدالحی اور تخلص ساہید لدیانوی میں ولادت ہوئی اس لئے لدیانوی کہنا ہے ابتدائی تعلیم لدیانوی میں پڑھیں گی عدبی زندگی کا آغاز تعلیم علمی کے زمانے میں ہی ہوگا سب سے پہلے عدب لطیم اور صویرہ نیکی جئی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا ہے روزگار کی تلاش میں امبی آئے اور فرمی دنیا سے واوستہ ہی اختیار ہے اور بے پناہ شہرت تھا ساہید نے فرمی دنیا میں جو گیت دیئے ان میں عدبی چاشنی موجود انہوں نے وقت کے تغازے اور بازار کی طلب کے آگے کبھی ہتیار نہ ڈا دے اور اپنی شاعری اور عدبی میار کسی حال میں گرنے نہیں دی تلخیاں ان کے ابتدائی زمانے کا قدام ہیں ان کے بہت سے ایڈیشن چھائے ہوئے جو طویل نظم پرچھائیاں انیس سو پچپن میں شائع ہیں اس کے بعد ان کے کلام کا ایک مجمعہ ہاؤ کہ کوئی خواب بنے کے نام سے شائع ہوئے پرچھائیاں تاج محل گریز کبھی کبھی کسی کو اداز دیکھ کر ان کی مشہول نظم سائل لدیانوی کی شاعری بڑی دلکش اس میں شاداوی اور رنگینی بدرجے تم موجود ہیں ہر نغمہ احساس کی دلکشی سے نبریز ہے جو ان کی مقبولیت کا راز ہے ان کا انداز جذب آتی ہے انہوں نے سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی گیت دی ان کے جو منظمیں پرچھائیاں اس کو دیکھتے ہیں کیا تصورات کی پرچھائیاں اوپڑتی ہیں کہو کہ اب کوئی قاتل اگر ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمیں تنگ ہوتی جائے گی ہر ایک موجہ ہوا رخ بدل کے چھپٹے گی ہر ایک شاغ رنگ سنگ ہوتی جائے گی رنگ سنگ ہوتی جائے گی یہ صرف زمیں ہیں گوتم کی اور نانک کی یہ سرزمیں ہیں گوتم کی اور نانک کی اس عرض پاک پہ وحشی نہ چل سکی کبھی ہمارا خوب امانت ہے نسل نو کے لئے ہمارے خوب پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دیکھتے ہوئے خادگاہ کی خیر نہیں جنو کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاو سے زمیں کی خیر نہیں آسمان کی خیر نہیں گزستہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر ازبار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جلگا ہے گزستہ جنگ میں پیکر جلے مگر ازبار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جلگا ہے تصورات کی پرچھائیاں مطلب دیکھیں ہم جو ہے پرچھائیاں یہ جنگ پہلے اس کی بم کی اور اس کی ہوتی تھی تو اس میں لوگوں کے گھر جلتے تھے زندگیہ تباہ ہو جاتے تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تصورات میں بھی وہ جائیں سب کچھ ختم ہونے ہو جائے کیا انسان جو ہے آج کے دور میں بہت زیادہ دولت منظور ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی جو ہے وہ غمگین اور غم چل تصورات تصویر کی جمع قیت دیوان کی رگ نس سنگ پتہ آج زمین نسل نو نئی نسل خاک دا مراد زمین شاعر کو جنگ و جدل سے کیوں نفرد ہے شاعر کو جنگ و جدل سے اس لئے نفرد ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ جنگ صرف تباہی اور بربادی کا سامان فرام کرتا ہے شاعر کے تاب تک اتنی بھی جنگ ہوئی اس میں صرف مادی نقصان ہوگی لیکن اب اگر جنگ ہوئی تو نہ صرف مادی نقصان ہوگی بلکہ آخری حد تک تباہی ہوگی حد تک تصورات کی برچائیا بھی ختم ہو جائیں گی کوئی سوچے سمجھے والا نہیں رہے گا امید اور حوصلے سب ہی تمام ہو جائیں گے انسان زندگی سے مایوس ہوں گے اور اگر یہ سب واقع ہوتے ہیں تو دنیا ہی مٹ جائے گی اسی لئے شاعر دور اندیش ہے اور یہی سوچ کے اس جنگ و جدل سے نفرت ہے اسی لئے انسان کو ہمیشہ ملزل کے رہنا چاہئے رڑائی جھگڑے میں گھر محلہ پڑوس سمان اور ملک کمن و سکون درہم برہم ہوتا ہے اگلہ یہ شاعر سیاسی مقام رو سے کیا گفتو کرنا چاہتا شاعر کو ایسا رکھتا ہے کہ اگر ہم جنگ کے خلاف آواز بلند کریں اور ظلم و ستم کو سہتے رہیں تو ایک دن یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے شاعر کہتا ہے کہ آج جو سائنس نے ترقی کی اور ایک سے وڑھ کر ایک ایٹمی بم منائے جا رہے ہیں اس سے دنیا کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا یہ ایک ایسی چیز تیار کر رہے ہیں جس سے ہی حسین دنیا پلک جھپکتے میں تبدیل ہو جائے گی اسی لئے اب ایٹمی بم کو بنانے میں ہماری کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے اندوستان کی زمین کو عرض پاک اور نظم پرچھائیوں میں ایک بھارت کو گوتم اور نانک کی زمین بتا گوتم اور نانک کی زمین سے مراد ہے کہ وہ شخص نے ساری دنیا کو امن و چین کا پیغام دی ہندوستان ہی سرزمین ہے جہاں ان عظیم شخصت جو نے آکے کھولی اور دنیا کو یہ پیغام بھیجا کی پرورش کرنا اور انہیں اچھا بنانا نہ کہ زندگی کو جنگ کے سپورٹ کر دی جنگ کے خلاف آواز اٹھائے جانے پر شاعر کو کس چیز کم دی شاعر نظم کے آخری حصے میں کہتا اگر ہم جنگ کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو وہ دور نہیں جب اتنی حسین دنیا جل کر راہ ہو جائے گی اب تک تو صرف مات دن اخصان اٹھانے پڑے لیکن اگر جنگ ہوئی تو بہت زیادہ تباہ کاری ہوں گی اس لئے ہم جنگ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے نظم کا جو بند آپ کو پسند آیا اس اپنی کافی میں لکھے تو بھائی یہ اس طرح سے آپ کو جو پسند آب ہو رہی یہ سرزمی ہے گوتم کی اور نانک کی اس ارض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی ہمارا خون امانت ہے ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے ٹھیک ہے اب اس میں نظم پرچھائی کا خلاص اپنے زبان میں مذکورہ نظم پرچھائی سائر لدیانوی کی تخلیق ہے یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے جب برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو جنگ میں حصہ لینے کے لئے مجبور کر دیا تھا شاعر کہتا ایک بار تو ہم جنگ میں شامل ہو چکے لیکن اب ہندوستان وہ پاک سر زمین ہے جہاں پہ گوتم و نانک جیسے لوگوں کا جنگ ہو اور جس نے ساری دنیا کو امن و شین کا بیغام دیا ساری عمر لوگ کی شانتی اور بھائی چارے کی سندیش دیا اسی لئے اس ملک میں جنگ جیسے خوفناک چیز کے بارے میں سوٹا بھی نہیں جا سکتا انہا ہی جنگ کرنے والے لوگ کو اس سویز زمین پر رہنا چاہیے امن ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں ہر طرف امن غیم رکھنے کوشش کرنی چاہیے جنگ کسی مسئلے کا نہیں بلکہ مسئلے کو جنم دیتی ہے اب یہ سائل لجویانوی سائل لجویانوی جدید دور کے غزیم کامیاب اپسان نگار انہوں نے انسانی جذبات اور حساسات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کیا انداز ان کا انداز فطری ہے جس میں روانی اور تسلسل بدرج موجود الفاظ کی رنگہ رنگی اور جذبات انداز بیان کی وجہ سے سائل کی مقبولیت میں داخل ان کی نظم پرچھائی لفظی اور مانوی دونے ادبار سے کامیاب مانی جائیں تو یہ سائل لجویانوی کی ہم نے بارے میں پڑھا سبق نمبر جو ہے تیرہ کو امید ہے یہ سبق آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے انداز جو جو امپورٹن ہے وہ بلاؤ دی آپ کونٹیک کر سکتے ہمارا نمبر 91361832 قرآنی دلی میں ہمارا سینٹر آپ ہم سے آکے بات کر سکتے ہمارے سینٹر میں اور آف لائن کلاس دے سکتے نائیو ایو دیو اور سی بی ایس سی ایس 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 اور کسی بھی بورٹ سے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیک اللہ سبجیک آپ ان سے پاس سکتے ہیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے زمین شکریہ